عزیز دوستو حیدر آباد میں شاید کوئی ایسا انسان ہوگا جو نام پلی کی درگاہ سے واقف نہ ہو حضرات یوسفین کے نام سے واقف نہ ہو عزیز دوستو بے پناہ لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں حضرات یوسفین کی چوکھٹ سے حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہمہ کی چوکھٹ سے لاکھوں دل اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور عزیز آنے گرامی قد حضرات یوسفین کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ان کی بارگاہ میں صرف مسلمان حاضر نہیں ہوتے بڑی تعداد میں غیر مسلم ہمارے بھائی بھی حاضری لگاتے ہیں حضرات یوسفین کی بارگاہ میں اور جمعرات کی حاضری کی جو بات میں نے آپ کے خدمت مرس کی ہے بلا شک و شبہ اتنی بڑی حاضری شاید ہی جمعرات کے دن کسی اور بارگاہ میں ہوتی ہو حضرات یوسفین علیہم الرحمہ کا چونکہ عرص منیا جا رہا ہے میں چاہتا تھا کہ مختصر سا ذکر نوجوانوں کی نالج کے لیے اور ان کے علم اضافے کے لیے میں پیش کروں عزیز آنے گرامی قدر حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ یہ دو بزرگ ہیں حضرت شاہ یوسف الدین حضرت شاہ شریف الدین حضرت یوسف الدین رحمت اللہ علیہ حضرت یوسف بابا رحمت اللہ علیہ کا تعلق مصر سے ہے اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ کا تعلق کنعان سے ہے یعنی شام سے ہے ایک مصر کے بزرگ ہیں ایک شام کے بزرگ ہیں یہ دونوں کے دونوں ہندوستان دلی پہنچے اور دلی میں سلسلے چشتیا کے قضی جلیل القدر بزرگ تشریف فرماتے جن کا نام تھا حضرت سید شاہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام تھا دلی میں یہ دونوں حضرات پہنچے حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں اور پھر دونوں کے دونوں بیعت ہو گئے حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے ہاتھ پر دونوں کے دونوں مرید ہو گئے تو یہ دونوں کے دونوں کی ملاقات ایک آئے تھے مصر سے دوسرے آئے تھے کنعان سے اور ملاقات دلی میں ہوئی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے پیر بھائی ہو گئے طریقت کا رشتہ عزیزان اگرامی قدر لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا اور تفسیرہ نگار بیان کرتے ہیں کہ سگے بھائیوں میں اس قدر محبت نہیں ہوتی جس قدر اللہ تعالی نے محبت حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ میں پیدا کر دی تھی دونوں کے دونوں بڑے بہادر تھے جنگ سے بڑی خاصی جلچسپی تھی تیر چلانا جانتے تھے تلوار چلانا جانتے تھے گھوڑ سواری میں محارت رکھتے تھے تو پیرو مرشد نے انہیں حکم فرمایا کہ اورنگزیب علمگیر دکن فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب بھی لشکر کا حصہ بن جائیں تو یہ دونوں کے دونوں بزرگ حیدرباد کی طرف اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے حیدرباد جب آ رہے تھے راستے میں وہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ سارے کے سارے ٹنٹ لگائے گئے تھے بادشاہ کے لیے بھی اور بادشاہ کے ساتھ جتنی ریایہ تھی اور جتنے فوجی تھے ان تمام کے لیے لگلے قیمیں نصب کیے گئے تھے حضرات یوسفین جس قیمیں میں تشریف فرما تھے وہ بیٹھے ہیں اور اہل اللہ ہے اللہ والے ہیں اللہ کے کلام سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے بڑی دلچسپی ہوتی ہے بڑی محبت ہوتی ہے قرآن مجید سے تو تیز آندھی چلی جتنے قیمیں تھے اس قدر وہ تیز توفان تھا آندھی تھی کہ سارے قیمیں اڑ گئے اور گر گئے حضرات یوسفین جس قیمیں میں بیٹھے تھے نہ وہ قیمہ اپنی جگہ سے ہلا اور جس روشنی جس چراغ کے تلے بیٹھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نہ وہ چراغ بجھا وہ چراغ بھی جل رہا ہے وہ قیمہ بھی قائم ہے اور انگزب آلمگیر اور پوری فوج نے دیکھا کہ ایک قیمہ برقرار ایک ٹینٹ برقرار ایک چراغ جل رہا ہے اور بقیہ سارے ٹینٹ اکھڑ گئے تو سارے کے سارے لوگ حیرت زدہ ہو گئے سیدھے اس ٹینٹ کے باہر پہنچے حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا ان دونوں کو کوئی علم نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہنگامہ برپائے وہ تو قرآن کی تلاوت میں محوہ ہیں قرآن ہے آسو ہے گریہ وزاری ہے تڑپ ہے اور پورے قلوس کے ساتھ وہ اللہ کے کلام میں گم ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ باہر کیا ہو گیا اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ سیدھے پہنچ گئے اس ٹینٹ کے باہر اور وہاں گئے تو دیکھا کہ یہ دونوں کے دونوں حضرات قرآن پڑتے بیٹھے ہیں اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ اندر داخل ہوئے سلام کیا تب ان دونوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا پوچھا بادشاہ سلامت آپ ہم فوجیوں کے ٹینٹ میں آپ جیسے عظیم شہنشاہ کیسے جلوگر ہو گیا تو اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا تھا آپ مجھے بادشاہ کہتے ہیں حقیقی بادشاہ تو آپ ہیں حضرت یوسف وعبہ اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ نے کہا علیہ ماہ کہ ہم کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں شہنشاہ تو آپ ہیں اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر تاریخی جملہ کیا کہا تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے حضرت یوسف اور اے حضرت شریف بادشاہ حقیقی شہین شاہ اور حقیقی بادشاہ اس واسطے آپ ہیں کہ میری حکومت لوگوں کے سروں پر چلتی ہے اور آپ کا احترام تو توفان بھی کرتا ہے آندھی بھی کرتی ہے اور ہوائیں بھی آپ کا احترام کرتی ہیں تو آپ بدلائیں کہ حقیقی بادشاہ کون ہے اس طرح حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی پوری دھوم مچ گئی اورنگزیب قد متقید ہو گیا پوری فوج متقید ہو گئی اور پھر حضرت عرباد فتح ہو گیا قلعہ عزیزان اگرام قدر اس کے بعد حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ نام پلی میں قیام پذیر ہوئے اور پھر وہ زندگی پر نام پلی ہی میں رہے اس طرح حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ حضر آباد کے ہو گئے اور پھر پورا حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کا ہو گیا عزیزان اگرام قدر مسکن آپ لوگوں نے جان لیا وہ مصر سے تعلق رکھتے تھے کنان سے تعلق رکھتے تھے پیر آپ نے جان لیا حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہا آبادی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر ہے حضرت یوسف وابا اور حضرت شریف وابا رحمت اللہ علیہ دونوں کا دونوں کا سلسلہ سلسلہ تشتیہ ہے یہ بھی آپ حضرات نے نوٹ فرما لیا زمانہ بھی آپ لوگوں نے جان لیا حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آپ لوگوں نے پارایا تھا عزیزانی قرآن میں قدر مقبولیت مقبولیت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ میں نے اس قدر قسرت سے حیدرابادیوں کو کسی اور بارگاہ پر حاضری لگاتے نہیں دیکھا بارگاہ کی نعوذ باللہ بے عدبی کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہر بارگاہ کی اپنی اپنی قصوصیات ہیں ہر بارگاہ کا اپنا الگ الگ رنگ ہے حضرت یوسفین کا ایک خاصہ یہ ہے کہ بکسرت لوگ ان کی خدمت میں حاضری لگاتے ہیں اور پورے حضراباد میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نامپلی کی درگہ سے واقف نہ ہو تو حضرت یوسفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہما نامپلی میں جل وفیگن رہے پانچ ذلحجہ گیارہ سو اکیس ہجری تھی حضرت شریف وعبہ رحمت اللہ علیہ کہیں باہر ترشیف لے گئے تھے اور حضرت یوسف وعبہ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت مبارک بخار کی وجہ سے متاثر تھی حضرت شریف وعبہ جو ہی لوٹے علم ہوا کہ حضرت یوسف وعبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتخال کر گئے ہیں پانچ ذلحجہ گیارہ سو اکیس ہجری یعنی آس سے تقریباً آس سے تین سو بائیس سال قبل کی بات حضرت یوسف وعبہ رحمت اللہ علیہ کا انتخال ہو گیا جو ہی اس بات کی طرح حضرت شریف وعبہ رحمت اللہ علیہ کو ملی ارشاد فرمایا وہ میرے دوست بھی ہیں میرے پیر بھائی بھی ہیں اور میرے رفیق بھی ہیں وہ مجھے تنہا دنیا میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہ چلے جائے اور میں یہاں رہ جاؤں حضرت شریف وعبہ رحمت اللہ علیہ نے غسل فرمایا نیا لباس پہنا تخت پر لیٹے اور پھر آنکھیں بند کر لی دنیا نے دیکھا کہ حضرت شریف وعبہ رحمت اللہ علیہ کا بھی انتخال ہو گیا ہے حضرت یوسف وعبہ اور حضرت شریف وعبہ رحمت اللہ علیہ کا ایک ساتھ جنازہ اٹھا اور پھر نام پلی میں اسی مقام پر آپ دونوں کی ایک ساتھ درگاہیں بنی اور آج بھی دونوں مزارات ساتھ ساتھ ہیں اور آج بھی پورے حضرت عباد کے لوگ بڑی عقیدت سے حضرت یوسفین کی خدمت میں حاضری لگاتے ہیں عزیز آنگرام قدر حضرت عباد میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کو غیر معمولی مقبولیت سے نوازا ہے آپ حضرت کی بارگاہ میں جمعیرات کا جو سما ہوتا ہے وہ بڑی رقت انگیز محفل ہوتی ہے میں نے حاضری تو نہیں لگائی مگر بہت سے میرا حباب سے میں نے سنا ہے جمعیرات کی رات جو سما ہوتا ہے حضرت یوسفین کی بارگاہ میں وہ سننے لائق ہوتا ہے عزیز دوستو پانچ جلحجہ کو انشاءاللہ تعالیٰ عرص منایا جا رہا ہے اب تمام کی تمام حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان دونوں عظیم القدر اور جلیل المرتبت بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگائیں اور بزرگوں سے اپنے تعلق کو مستحکم کریں اور بزرگوں کی عقیدت اپنے سینوں میں پیدا کریں اور ان کی زندگی کے مقصد کو سمجھے ان کی زندگی کا سب سے اہم فیکٹر کیا تھا وہ اللہ کے کلام سے محبت کرتے تھے اللہ رب العزت کے کلام کی نشر و اشاعت کرتے تھے اللہ رب العزت کے کلام پر عمل کرتے تھے میں جتنے سننی نوجوان ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے کلام کو کتنا وقت دے رہے ہیں اگر نہیں دے رہے ہیں تو آج سے تہیہ کیجئے کہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور اولیاء اللہ کے دلوں کا قرار کلام اللہ قرآن مجید ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے